بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر اسے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی اس پروگرام کے ساتھ جسے روزانہ شب نو بج کر پانچ منٹ پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے معروف دینی واسری تعلیم دار جامعہ رشید کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مفتیان اکرام کے ساتھ اور آپ کے بہت سرے سوالات کو لے کر ان کے جوابات ان کی خدمت سے جہاں وہ آپ تک پہنچائیں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے جو بھی سوال آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں ان کا ایک معقول مستند اور مدلل انداز میں جواب آپ تک پہنچایا جائے اور انشاءاللہ والعزیز آج بھی آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور آپ کے بہت سرے سوالات جو آج ہمیں موصول ہوں گے ان کو بھی آج کی ٹرانسمیشن میں یا انشاءاللہ کل کی یا پرسوں کی جو ٹرانسمیشن ہوگی ہماری اس میں ہم شامل کریں گے اور آج کی جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا تعرف کرانے سے پہلے میں آپ سے اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ ناظرین اکرام اگر آپ ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور شریع نکتہ نظر کی کوئی بھی وضاحت چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے آپ فیس بک پر جائیں گے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے اور اسی پیج پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ تحریر کریں گے فرقہ وارانہ اور سیاسی نویت کے سوالات سے گریز کریں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں سب سے پہلے مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ہم شیخ الحدیث وریصدار الفتاج عامد ورشید کراچی اور ہم ان سے بہت سرے سوالات کا جواب انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے دوسرے معاصل مہمان جن سے ہم ایک خاص موضوع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ بات رکھیں گے اور وہ ہیں جناب مفتی عبد المنم فائز صاحب ہم حضرت موجود ہیں بہت شکریہ محمد صاحب وقت دینے کے لیے سٹارٹنگ کرتے ہیں مفتی محمد صاحب سے اور آپ کی سوالات کے ساتھ پہلا سوال ان کے خدمت میں رکھیں گے حدیدہ فاطمہ صاحبہ نے پوچھا ہے پہلا سوال مفتی صاحب نکاح میں کتنے گواہ ضروری ہیں اور کیا لڑکی والدین کی اجازت کے بغیر خود نکاح کر سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح میں دو گواہ ضروری ہیں باقی رہی یہ بات کہ نکاح بغیر والدین کی اجازت سے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی کر سکتی ہے یا نہیں تو یہ سوال پہلے بھی آیا ہے اور میں نے ارز کیا ہے کہ اس سلسلے میں دونوں طرف سے افرات و تفرید کا معاملہ ہوتا ہے والدین پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو یونیورسٹی کے آزاد ماحول میں کالج کے آزاد ماحول میں چھوڑ دیتی ہیں پردے کا احتمام نہیں ہوتا آزادانا لڑکوں کے ساتھ گھومنا پھرنا گپ شپ لگانا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے علم میں ہوتا ہے اور اس ماحول کا جب منفی اثر ہوتا ہے اور اولاد بگڑنے کی طرف چلی جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو پھر والدین پریشان ہوتے ہیں تو شروع ہی سے تربیہ تحسی رکھنی چاہیے پردے کا احتمام کرانا چاہیے اپنی اولاد کو یہ والدین کی ذمہ داری ہے دوسرا جو افراد کا معاملہ والدین کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ کہ جب لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کر دینا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں ایسا کوئی رشتہ ملے کہ جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہو تو ایسی صورت میں اگر تم نکاح کر کے نہیں دو گے اپنی لڑکی تو تکن فتنتن فی الارض وفسادن عریض تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا بہت بڑا فساد پھیلے گا تو یہ جو ہم نے اپنے خود ساختہ کچھ میارات مقرر کیے ہوئے ہیں کہ لڑکا اتنی بڑی اونچی ملازمت پر ہو کسی بڑے عہدے پر ہو اس کا اتنا بینک بیلنس ہو زندگی کا سٹیٹس یہ ہو ان چیزوں کی وجہ سے شادی کو مؤخر کرتے جاتے ہیں اور اولاد کو شادی کا تقاضی ہوتا ہے ظاہر ہے جوانی کے تقاضی ہوتے ہیں تو وہ جب شادی وقت پر نہیں ہوتی تو وہ غلط راستے کی طرف چلی جاتی ہیں اور وہ پھر اپنی مرضی سے نکاح کر لیتی ہیں پھر والدین پر رشان ہوتے ہیں تو یہ والدین کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے دوسری طرف اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اس طرح کا کوئی جذباتی فیصلہ نہ کرے والدین کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے والدین کے دل میں جو اولاد کے لیے شفقت ہے والدین کا جو تجربہ ہے ان کے جو جو دنیا برتنے کا ایک زمانہ گزرا ہے تو وہ اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچتے ہیں اور بہتر فیصلہ کرتے ہیں اس لیے اولاد کو اپنے طور پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بسا اوقات اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ نکا کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور اچھ خاصی ان کی عمر ہو چکی ہوتی ہے کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہوتی لیکن والدین پھر بھی ان کا نکا نہیں کرتے اور مختلف بہانوں سے اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں تو ایسی صورت ہو یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی دیندار ہے اور وہ کسی دیندار لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہے والدین دین سے دور ہیں اور وہ کسی بے دین جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور بعض اوقات لڑکی پھر اپنی مرضی سے کوٹ میریج کر لیتی ہے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے دونوں کو افراد و تفرید سے بچنا چاہیے اور دونوں کو اپنے اپنے فرائز و ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کبھی اگر ایسی صورتحال ہو کہ لڑکی انتہائی مجبور ہو جائے اور والدین کسی طرح بھی اس کا نکا کرانے کے لیے تیار نہ ہوں تو وہ اپنے پورے حالات کسی مستند مفتی کے سامنے رکھ کر ان سے مشورہ کر کے اور شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی میں وہ کوئی قدم اٹھائے اور اپنے جوڑ کے خاندان میں رشتہ کرے اور نکا کرے تو بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دینا سکتی ہے بہت شکریہ موسیقی اگلے سوال بھی نکاہ ہی کے مطالعے کے آپ کی خدمت میں رکھیں گے صدف آفرین صاحبہ پوچھتی ہیں اگر کوئی مرد اور عورت گھر والوں کو بتائے بغیر نکاہ کر لیں اور ازدواجی تعلقات قائم کر لیں تو شرن کیا ہوگا میر خالب یہ اس کا جواب ہوگی آجی اگلے سوال پھر نکاہ کے مطالعے کے وہ بھی عزیفہ طاہر صاحب کراچی سے اگر کسی شخص کی زندگی فاقوں میں گزر رہی ہو تو کیا وہ نکاہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فاقوں کو دور فرمائے ہم دل سے دعا کرتے اگر کوئی ایسی صورتحال سے دوچار ہے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ لڑکی کو اور لڑکی کے خاندان والوں کو اپنے پورے حالات بلا کا موقعات بتا دے کسی چیز کو مخفی نہ رکھے کوئی دھوکہ نہ دے اس ساری صورتحال کو ان کے سامنے رکھنے کے بعد اگر کوئی لڑکی خود نکاہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ مجاہدے کی زندگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو اسے نکاہ کرنا چاہیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ نکاہ کیا کرو اگر تم نکاہ کرو گے تم فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ غناء عطا فرما دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو تبدیل فرما دیں اور اس کے غربت ختم ہو جائے لیکن اگر کوئی نکاہ کے لیے تیار نہیں ہو رہا اور شادی کا تقاضی بھی شدید ہے اور فقر بھی ہے اور وہ نان نفقہ سہلت کے ساتھ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباعت فلیتزوج جو نکاہ کرنے کی نکاہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی استطاع رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاہ کرے اگر کسی کو اس کی استطاع نہیں ہے تو وہ پھر مسلسل روزے رکھے کسرت سے روزے رکھے چند روزے کافی نہیں ہوں گے جب وہ یہ روزے رکھنے کا احتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور وہ معصیت سے بچا رہے گا تو یہ اس میں تفصیل ہے کہ اگر کوئی خاتون وہ اس کے لیے اسی حالت میں جو اس کی ہے نکاہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں اس کے خاندان والے مطمئن ہو جاتے ہیں تو اسے نکاہ کرنا چاہیے بغیر نکاہ کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے اور اگر کوئی نکاہ کے لیے تیار نہیں ہے اور نکاہ کا تقاضی شدید ہے تو پھر روزے رکھنے کا احتمام کریں بہت بہت شکریہ محمد صاحب اور اگلے ہمارے معزز مہمان ہے مفتی مولانا عبد المنم فائد صاحب اور ہم ان سے ترخواست کریں گے ناظرین ایک بہت ہی اہم موضوع آج کل زیر بحث ہے اور ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور عقیدہ ختم نبوت قرآن حدیث اجمع امت تمام دیگر جو ہمارے اصول ہیں شریعت کے ان کی روشنی میں اس پر ایمان رکھنا اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنا کر رکھنا واجب ہے لازم ہے اس کے علاوہ ظاہر ہے ہمارے ہمارے ذات کے ساتھ اسلام کی وابستگی باقی نہیں رہتی ہے بارل تو ایک قانون زیر بحث ہے آج کل اور ابھی کل ایک قانون پاس ہوا اسمبلی سے ایک سو چوبیس دن کی پورے اس پروسس کے بعد اور اس پر بہت سارے اترازات سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہر بندہ اپنی تحریر اپنی ایک رائے دے رہا ہے اس پر کوئی کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کوئی کسی کو ذمہ دار ٹھہر آ رہا ہے کوئی اس کو سرسر پروپیگنڈا کہہ رہا ہے کوئی اس کو سرسر حقیقت کہہ رہا ہے اس پورے تناظر میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اپنے ناظرین کی کیا خدمت کر سکتا ہے تو ہم جانیں گے مولانا عبدالمران فائز صاحب سے کہ وہ اس حوالے سے بتائیں اپنے ناظرین کو کہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اس گہم گہمی کے اس محول میں اور اس سنجیدہ اور اہم اور اپنے عقیدے کے مسئلے کے بارے میں اپنے ناظرین کی کیا خدمت کر سکتا ہے جی مولانا عبدالمران فائز صاحب ذرا ناظرین کو آگاہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس حوالے سے ایک بنیادی بات تو سب کے صاحب نے کلیئر ہے کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ کوئی مسلمان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے اوپر مسلمانوں کی پچھلی دو نسلوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے بعد جا کے یہ قانون سازی ہوئی ہے یہ کوئی اوور دا نائٹ تبدیلی نہیں تھی جس کو اسی طرح سے بڑی سرسری انداز میں بدل دیا جائے تو اس لیے یہ اتنی اہمیت کا عقیدہ ہے اور اس سے متعلق جو ہمارے ہاں اس وقت روائیہ پایا جاتا ہے لوگوں نے اپنی سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے جس طرح اس مسئلے کو لائٹ لی لیا ہوا ہے اس پر بحث بحثی کا گہمہ گہمی کا ایک ہاؤ ہو کا ماحول اس وقت سوشل میڈیا پر اور عوام کے اندر موجود ہیں تو اس تمام میں ہماری ذمہ داری ایک میڈیا ہاؤس کے حیثیت سے یہ ہے کہ ہم جو اپنے ناظرین تک بات پہنچائیں وہ ایسی مستند اور آثینٹک بات ہو کہ جس کے اوپر قانونی ماہرین بھی اس پر متفقق ہوں سیاسی ماہرین بھی اس پر متفقق ہوں اس کے علاوہ ختم انبوت کے لیے کام کرنے والی جماعتیں بھی اس کے اوپر ایک اتفاق رائے اور کنسینسز رکھتی ہوں تو اس لیے ہم ہماری جو ٹیم ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی وہ اس وقت اپنی بھرپور کوششیں اس پر صرف کر رہی ہے کہ ہم اس ہونے والی ترمیم اس کے جو ڈائمینشنز ہیں اس کے جتنے اطراف و جوانب ہیں ان تمام کا جائزہ لیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی انٹینسٹی کتنی ہے اس کی شدت کتنی ہے اس کے اثرات کتنی دیر پا ہوں گے یا آگے تک پہنچیں گے یا اس کے ذریعے سے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش تو نہیں ہوئی ہے تو ایسے تمام اطراف و جوانب کا ہم بڑی گہری نظر سے جائزہ لے رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری ٹیم بھرپور رابطے میں ہیں قانونی اور فنی ماہرین ایکسپرٹس کے ساتھ بھی اسی طرح ان تمام سیاسی جماعتوں سے بھی ہم رابطے میں ہیں جو اس ترمیم کے حق میں ہیں یا جنہوں نے منظوری دی ہے اور وہ سیاسی پارٹیاں بھی جو اس کے خلاف بات کر رہی ہیں اور جو اس کو درست نہیں سمجھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کے پشت پشت کوئی ایجنڈا ہے ہیڈن ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کرنے کوشش کی گئی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم اس میڈیا کے ان کچھ نمائی چہروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جن کی بات لوگوں میں سنی جاتی ہے جو بہت چیزوں کو گہرائی میں سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جن کے تجزیعوں کو عوام اہمیت دیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے جو کے لیے کام کرنے والی جماعتیں ہیں تمام تر مذہبی وابستگیوں سے بالہ تر ہو کر جو کام کر رہی ہیں ان تمام سے بھی رابطے میں ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری جو تحقیق ہے وہ کل مکمل ہو جائے گی اور کل رات انشاءاللہ نو بجے آپ کے مسائل کا حل کی اسی ٹرانسمیشن میں ہم اپنے ناظرین کو اس یہ بات بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس مسئلے کیا یہ بنیاد کیا ہے اور اس ترمیم میں کیا مسائل ہیں اس کے ذریعے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس اختلاف اور انتشار کے ماحول میں ایک متدل رائے کیا ہو سکتی ہے اور تمام تر وابستگیوں جانبداریوں اور تاثبات سے بالہ تر ہو کر انشاءاللہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اپنی کل کی ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کو اس مسئلے کے اطراف جوانب سے بھی آگاہ کرے گی اس کی انٹینسٹی اور شدت سے بھی آگاہ کرے گی اس کے جو اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی باخبر کرے گی تو اس لیے میری اپنے ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ کل رات نو بجے کی ٹرانسمیشن ضرور ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ اس میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی ہے انشاءاللہ اور عزیز ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سنی ہے جی ٹی آر میڈیا اس کا اقدام سنیں اس حوالے سے افکرس یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ اور جیسے کہ مسانو بیان فرمایا کہ جانبداری بہت ہے اس معاملے پر کوئی کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے کوئی حق والوں کی طرف ہے کوئی اس جو یہ ترمیم ہے اس کے مخالفت کرنے والے لوگوں کی طرف ہے کوئی میڈیا چینل کسی کے آواز بنا واقعی ہو کسی کی اس پوری گہمہ گہمی میں ضروری ہے اس وقت میں کہ غیر جانبدار رائے بہت ہی معتدل رائے اتھنٹک رائے اور حقائق آپ کے سامنے پیش کیا جائیں اور الحمدللہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی کوئی اس کا مطلب نہیں ہے اس کا کوئی مفاد نہیں ہے یہ عوام کی آواز ہے عوام کی بات کرتا ہے آپ کے مسائل کھال اس پروگرام کا نام اسی لیے ہے کہ آپ کی بات آپ تک درست اندازم پہنچا جائے انشاءاللہ عزیز کل اس پر تفصیلی نشست ہوگی اور آپ سے آپ تک تفصیلی اور مستند مدلل اور بہت ہی اتھنٹک بات انشاءاللہ پہنچانے کے پر پور کوشش کی جائے گی انتظار کیجئے گا اگلا سوال لے کر چلیں گے مفتی محمد صاحب موجود ہیں اور سوال شامل کریں گے عباد صاحب کا کے پی کے سے پوچھتے ہیں جی موساہب اگر شوہر لا پتہ ہو جائے تو بیوی کتنے وقت تک انتظار کر سکتی ہے جی یہ سوال بہت مبہم ہے شوہر کی لا پتہ انہیں کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ چپکے سے کئی غائب ہو گیا اور اس کو تلاش کیا گیا بہت اور وہ نہیں ملا تو اس کا حکم اور ہوگا اور اگر کہیں کوئی ایڈنسی والے اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اس کا حکم کچھ اور ہوگا کسی جنگ زدہ علاقے میں وہ گیا تھا یا کسی جنگ میں شریک تھا اور پھر لا پتہ ہو گیا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا تو اس کے حکام اور ہوں گے کسی سفر میں کسی آدھ سے کا وہ شکار ہوا اور پھر لا پتہ ہو گیا تو اس کا حکم جدہ ہوگا تو جب تک اس کی تفصیل نہ پتہ چلے کہ شوہر اور کس طرح لا پتہ ہوا ہے اور اس کو تلاش کرنے کی کیا کیا کوشیں اب تک کی گئی ہیں اس وقت تک اس کا جواب دینا مشکل ہے تو آپ پوری تفصیل بتائیں تو جواب دیا جا سکتا ہے یا کسی قریب ادار لفتہ سے رجوع کر لیں پہ شکریہ موسیٰ اگلا سوال ہے جی اور سوال پوچھنے والے صاحب ہیں صاحب ہیں صاحب ہیں صاحب ہیں جی زابی خان کابل سے کیا خالو سے شریف پردہ ہے جی خالو سے شریف پردہ ہے اس لئے خالو محارم میں نہیں آتے محمد نصیر صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کے ساتھ میرے بھائی کے بچے نے نے بھی میرے بیوی کا دودھ پیا ہے کیا میری کسی بچی کی شادی اس بچے کے ساتھ ہو سکتی ہے اسی طرح میرے بیٹے کے ساتھ میری بھائی کی کسی بچی کا رشتہ ہو سکتا ہے نیز اگر ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تو ان کے علاوہ باقی بچوں کا آپس میں رشتہ جائز ہو گئے جی آپ کے بچے کے ساتھ بھائی کے بچے نے دودھ پیا تو وہ بچہ اب آپ کا بھی رضائی بیٹا بن گیا اور جب آپ کا رضائی بیٹا بن گیا تو آپ کی بچیوں کا رضائی بھائی بن گیا لہذا اس بچے کے ساتھ آپ کی کسی بچی کا نکا نہیں ہو سکتا اور باقی دوسرے کسی بچے سے نکا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو دوسرے کسی بچے سے آپ کی بچی کا نکا ہو سکتا ہے تیسری بات انہوں نے یہ پوچھئے کہ ان کا آپس میں نکا نہیں ہو سکتا لیکن کیا دوسرے بچوں کا آپس میں نکا ہو سکتا ہے تو دوسرے بچوں کا آپس میں نکا ہو سکتا ہے یہ یاد رکھیں اصول کہ جب کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا لیا ہو تو خاتون مرضیہ کہلاتی ہے اور وہ بچہ جو دودھ پی چکا ہے وہ رضی کہلاتا ہے تو اس دودھ پلانے کے نتیجے میں مرضیہ کے اصول و فرو رضی پر حرام ہو جاتے ہیں اور رضی کے اصول و فرو وہ مرضیہ پر حرام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی کوئی رشتہ حرام نہیں ہوتا تو اس اصول پر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ حرام بنتا ہے یا حلال بنتا ہے ٹھیک ہے موسیقی بہت شکریہ زیادر رحمان صاحب کا اگل سوال امان سیرہ سے ظلفیں رکھنے اور کٹوانے کا مسنون طریقہ بتا دیں نیز کیا ظلف رکھنے کے لیے کسی عمر کی شرط بھی ہے یا نہیں ظلفیں رکھنے کا جان تک مسنون طریقہ ہے یا کٹوانے کا مسنون طریقہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تین کیفیتیں حادیث میں منقولیں اور وہ ہیں وفرہ لیمہ اور جمعہ وفرہ کہتے ہیں ان والوں کو جو تفسیریں اس میں مختلف کی گئی ہیں میں اس کے الفاظ سے ہٹ کر ویسے بتا دیتا ہوں کہ ایک صورت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال کٹواتے تھے تو کانوں کی لوگ کے برابر آپ کی ظلفیں ہوتی تھی پھر وہ تھوڑی سی مزید بڑھ جاتی تھی تو تھوڑی نیچے چلی جاتی تھی گردن پر ہوتی تھی کبھی زیادہ بڑھ جاتی تھی تو کندوں تک چلی جاتی تھی تو یہ تین صورتیں آپ کے بالوں کی عام طور پر ہوتی تھی جب آپ کٹواتے تھے تازہ بال تو وہ کانوں کی لوگ تک ہوتے تھے پھر کچھ بڑھتے تھے تو گردن تک چلے جاتے تھے اور کچھ مزید بڑھتے تھے تو کندوں تک چلے جاتے تھے اس سے زیادہ لمبے بال آپ نے نہیں رکھے اتنے لمبے بال نہیں رکھنے چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو زلفیں رکھنے کی صورت میں مسنون طریقہ یہ ہے لیکن اگر کوئی زلفیں نہیں رکھنا چاہتا چھوٹے بال رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے حصول یہ ہے کہ پورے سر کے بال برابر ہونے چاہیے کسی ایسے کے زیادہ چھوٹے کروانا کسی ایسے کے اس سے بڑے رکھنا یہ غلط ہے اور اس کو عدیس میں منع کیا گیا یا اسی طریقے سے آج کل جو ایک صورت رائے جا کہ وہ کافی سر کے دائیں طرف بائیں طرف پیچھے سے کافی ایسا موڑ دیتے اور باقی اوپر وہ بال ہوتے تو اس کو عدیس میں قضاء کہا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا چاہیے باقی زلفیں رکھنے کے لئے کوئی خاص عمر تو نہیں ہے لیکن یہ کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو بعض اوقات بال اس طرح زلفیں رکھنے سے منع کیا جاتا ہے وہ پھر لینی بالوں کے سوارنے میں اور ہر وقت دوسری میں لگے رہتے تو اپنے بڑے جس طریقے سے بچوں کو ادایت کریں اپنے اسادزہ جیسے کہیں بچوں کو ویسے کرنا چاہیے شکریہ جی یہ میری بات آپ نے کر دی ہے یوسف زی صاحب اور محمد عمر محمد بلال محمد بلال کراچی سے مولا علی جو آپ نے سوال پوچھا تھا مولا علی کہنا جائز ہے نہیں اس کا تفصیل سے جواب ہو چکا ہے بھئیہ ایک ہفتے سے آپ نے سوال کیا ایک ہفتے سے جواب بھی ہو چکا ہے آپ سنیں اس کو بارال جی سناؤلہ صاحب ڈیر اسمیل خان سے پوچھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے مصابیہ کھانا کھانے کے بعد اس سلسلے میں معتدل بات یہ ہے کہ حدیث جو اس سلسلے میں وارد ہیں وہ زیادہ طرف ضعیف حدیث ہیں ترمزی کی ایک حدیث ہے برکت التعامی غسل الیدین قبلہو و بعدہو تو کھانے کی برکت اس میں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اسی طرح کی اور بھی حدیث ہیں من احبا ان یکثرا برک خیر بیتی ہی جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی خیر اور بھلائی میں برکت میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب کھانا اس کے پاس آئے تو وہ ہاتھ دھوئے اور جب کھانا اٹھا لیا جائے تو پھر ہاتھ دھوئے یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ بھی ضعیف حدیث ہے لیکن چونکہ یہ متعدد ترک سے اس طرح کی حدیث منقول ہیں تو اصول یہ ہے کہ جب ضعیف حدیث کئی ترک سے منقول ہو تو وہ حسن درجے کی ہو جاتی ہے اور قابل استدلال ہو جاتی ہے اس لئے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دونے چاہیے کھانے کے بعد بھی ہاتھ دونے چاہیے کھانے کے سے پہلے آتھ دونے کے سلسلے میں ایک صحیح روایت نسائی کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو وہ جیسے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لئے ایسے پورا وضو فرماتے اور اگر کھانے کا ارادہ ہوتا تو دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور کھانا کھا لیتے تو اس سے کھانے سے پہلے ہاتھوں کے دونے کے بارے میں صحیح حدیث سے بھی ثبوت مہیا ہو جاتا ہے تو چونکہ قابل استدلال حدیث سے دونوں کا ذکر ہے کھانے سے پہلے کا بھی کھانے کے بعد کا بھی تو اس لئے دونوں کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وقت میں اس میں کوئی دکت پیش آ رہی ہو تو آپ دوئے بغیر کھانا کھانا بھی جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور اسی طریقے سے کھانے کے بعد آپ نہ دوئے جائیں تو اس کا بھی ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے آپ کھا رہے تھے ایک گوشت کا ٹکڑا اور نماز کا وقت ہوا تو آپ وہیں سے نماز کے لئے چلے گئے آپ نے ہاتھ نہیں دوئے تو دونوں ثبوت موجود ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دونے کا بھی کھانے کے بعد بھی اسی طرح ہاتھ نہ دونے کا اور دونے کا ثبوت بھی ان احادیث سے میاہ ہو جاتا ہے تو احتمام کرنا چاہیے اچھی بات ہے وہ صحت کے لئے بھی مفید ہے لیکن اگر کسی وقت میں کوئی دکت پیش آ رہی ہو تو اس کو بہت زیادہ معیوب بھی نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دوئے اور کھانے میں شریک ہو جائے تو اس کو ملامت کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے بہت بہت شکریہ محمد وقار صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں جی کیا سورہ فاتحہ سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ تو پڑھنی چاہیے ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے یہ شاید پوچھنا چاہتے ہیں کہ نماز میں جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے مستحب ہے ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے لئے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت اگر آدمی پڑھتا ہے اور سورت کی ابتدا سے قرات کرتا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے مستحب ہے لیکن اگر وہ درمیان سے کسی جگہ سے قرات کر رہا ہے کوئی بھیج کا رکو پڑھ رہا ہے تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے بہت بہت شکریہ موسیٰ اگلا سوال ہے جی جہانگیر خان صاحب کلکی مروت سے موسیٰ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر گھر کی بجلی اچانک خراب ہو جائے یہ پتہ چلے کہ چھ سات گھنٹے کے بعد بجلی ٹھیک ہوگی تو اس دوران فوری ضرورت کی چیزیں مثلا موبائل یا لائٹس وغیرہ سات فرح مسجد میں جا کر چارج کر سکتے ہیں جی نہیں مسجد میں لوگوں نے جو بجلی کا انتظام کیا ہے وہ نمازیوں کے لیے گیا ہے جو وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہے تو مسجد کے بجلی اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے آپ صبر کریں اور موبائل اگر چند گھنٹے آپ کے پاس نہ رہے تو میرے خیال میں کوئی بڑا ومال نہیں آئے گا سکون ملے گا آپ کو سکون کلم ہوگا وہ آپ کے لیے شو بھی اس گھنٹے میں خیر جی مصاب حارون صاحب سعودی عربیہ سے اگلا سوال کر رہے ہیں جی ایک شخص روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ بچپن سے عادت کوئی نہیں ہے مجھے روزے رکھنے کی جبکہ وہ روزے کے عوض مسکین کو پیسے دے دیتا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ایک آدمی صحتمند ہو کر روزہ نہیں رکھتا اور یہ کہتا ہے کہ مجھے بچپن سے عادت نہیں ہے وہ اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کل اگر میں مر جاؤں تو مجھے اپنی اس ساری صورتحال کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور روزہ نہ رکھنا یہ ایک بہت اہم فریضے کا ترک ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور ایک روزہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری زندگی اگر روزہ رکھتا رہے تو وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا جو فرض روزہ کی جو اہمیت ہے جو اس کا ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عجر ہے وہ اپنے وقت پر نر رکھنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی قضاء رکھنے سے اگر کسی عذر سے اس نے روزہ چھوڑا ہے تو قضاء رکھنے سے اگر سے فرض اس کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گا لیکن وہ جو روزہ کا اپنا عجر تھا وہ اس کو نہیں ملے گا تو ایک آدمی صحت مند ہو کر روزہ رکھتا ہی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسے اسے توبہ کرنی چاہیے باقی اس کا یہ خیال کہ میں فدیہ دے دیتا ہوں تو فدیہ سے کام چل جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہو یا کوئی ایسی دائمی بیماری اسے لاحق ہو گئی ہو کہ اس بیماری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ اس کو صحت ملنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے تو اس کے لیے یہ گنجائش بنتی ہے اس کے علاوہ کسی صحت مند آدمی کے لیے اس کے قطن کوئی گنجائش نہیں ہے بہت شکریہ صاحب صاحب کا جو جواب آپ نے بتایا ہے بجلی والا تو ہمارے ناظرینوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پاور بینک رکھ لیں آپ پاور بینک کو بھی چارج کرنا پڑتا ہے یہ بھی بات خیر بہت شکریہ صاحب تلہ صاحب کے اسلام آباس اگلے سوال ہے اگر فرض نماز میں صورہ فاتح کی پہلی تین آیات کو دورا دیا جائے تو کیا سجدہ صاحب آجب ہو جائے گا جی اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر فرض کی دوسری دو رکتوں میں یہ صورت پیش آئی ہے کہ صورہ فاتح کا تقرار ہو گیا تین آیتوں کا تو اس سے تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا لیکن اگر پہلی دو رکتوں میں سے کسی رکت میں تقرار ہوا تو یہ تیسری آیت پوری ہونے سے پہلے پہلے سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا مالک یا امیدین کی یاد تک اگر کسی نے دوبارہ صورہ فاتح کو پڑھ لیا تو اس سے سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جب بھول کر پڑے اگر جان بھوج کر اس طرح تقرار کرے گا تو یہ پھر نماز فاسد ہو جائے گی اور اسے نئے سیری سے نماز پڑھنا پڑے گی بہت شکریہ صاحب اور حضیفہ طاہر صاحب آج کی ٹرانسمیشن کا تیسرا سوال آپ ہی کہتا جس کو شامل کیا گیا برہ گرم شروع سے ملاحظہ فرمائیں تو اچھا ہوگا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا جواب آپ کا مرتضی صاحب مانسیرہ سے پوچھتے ہیں ہم نے گھر میں کبوتر رکھے ہیں مگر ایک بلی ان کو کھا جاتی ہے تقریباً بارہ سے پندرہ تک کھا چکی ہے ایسی بلی کو مارنا جائز اس طرح کے جانوروں کے مارنے کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ ابتدان تو ان کو نہیں مارنا چاہیے جب کوئی نقصان نہ پہنچا رہا ہو لیکن اگر اس طرح کا کوئی جانور جیسے کتہ ہے یا بلی ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہو اور اس نقصان سے بچنے کی کوئی تدبیر کارگرن نہ ثابت ہو رہی ہو تو نقصان سے بچنے کے لیے اس کو مارنے کی اجازت ہے لیکن ایسے طریقے سے مارا جائے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو بعض لوگ بہت تکلیف دے طریقے سے ڈنڈے مار مار کر مارتے ہیں اس طرح کے جانوروں کو تو اس سے بچنا چاہیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے اور وہ زیادہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو اور اگر اس بلی کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہو جہاں آپ کو نقصان نہ ہو اور دوسرا کوئی بھی نقصان سے دوچار نہ ہوتا ہو تو اس کو اختیار کیا جائے بہت بہت شکریہ مصاحب بلکل بہت اچھی بات آپ نے اشارت فرمائی ہے ہمارا دین ہے اس نے نہ صرف انسانوں کے بلکہ جانوروں کے حقوق بھی الحمدللہ ہمیں انعیت فرمائے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں جس طرح مصاحب فرما رہے تھے کہ جانور کو ایسا انداز سے مارنا بھی ہے اگر کوئی ضرورت بھی ہے اور مارنا جائز بھی ہے تو تکلیف اس کو کم از کم ہونی شاہی ہے آپ کے مارنے کے طریقے سے بہت بہت شکریہ مصاحب اگلا سوال ہے جی عبدالکدوس صاحب کا جدہ سے کیا امام اور مقتدی کی نماز کی نیت ایک ہونا ضروری ہے یہاں اکثر سفر میں امام عشاء اور مقتدی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں کیا اس طرح نماز ہو جائے گی نیز اگر سفر میں نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوں تو چار رکعت پڑھنے ہوں گی یا کیا طرح نہ ہوگا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بعض امام کے ہاں ایک نماز ہونا ضروری نہیں ہے ایک نماز پڑھنے والے کے اقتداء میں دوسری نماز ادا کرنے والا وہ نماز پڑھ سکتا ہے تو چونکہ ان کے مسلک میں جائز ہے تو جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنے والے کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے والا شریک ہو جاتا ہے یا عشاء کی نماز پڑھنے والے کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے والا شریک ہو جاتا ہے تو یہ ان کے مسلک میں جائز ہے اس لیے آپ پریشان نہ ہوں دوسری بات جو پوچھی ہے کہ کوئی اگر مسافر امام کے پیچھے مقیم امام کے پیچھے ہے اور خود مسافر ہے اور وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا ہے تو وہ چاروں رکعتیں پوری پڑے گا چونکہ جب امام مقیم ہو تو مقتدی اگرچہ مسافر ہو اس کو پوری نمازی پڑنا پڑتی ہے اور کوئی جوز اس کا ہے تو بتائیے جی بس یہ ہے ہاں ایک یہ ہے جی بلکھ ٹھیک ہے بلکل مکمل ہو گیا سوال اور ایک لائف سوال ہمارے اس پروگرام کے متعلقے کائنات زفر صاحبہ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت لیٹ شروع ہوتا ہے پونے آٹھ نماز ہو جاتی ہے ہم نماز پڑھ کے آپ کے پروگرام کے لیے جاگتے ہیں تو کیا حضور نے جو فرمایا کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائیں ہم اس کی وجہ سے گونہگار تو نہیں ہوں گے آپ اس کے پروگرام سو عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فضول گف شپ لگانے سے قصہ گوئی سے منع فرمایا تھا باقی اگر کوئی دینی مشغولیت کسی کی ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن وہ بھی اتنی دیر تک ہونی چاہیے کہ اس کے وجہ سے فجر کی نماز کے قضاء ہونے کا وہ اندیشہ پیدا نہ ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ دس بجے بھی اگر آپ سو جائیں تو نماز فجر کے لیے بہت آرام سے اٹھ سکتے ہیں اس لیے کوئی گونہگار نہیں ہوگا شکریہ جی اگلا سوال ام جرار صاحبہ نے پوچھا ہے بارسلونہ سے وہ یہ پوچھتی ہیں میں باہر ملک بارسلونہ میں رہتی ہوں یہاں نقاب پہنے میں کافی پریشانی کا سامنا ہے اس وجہ سے گھر والے بھی منع کرتے ہیں کیا صرف وبایا پہن کر رہنے کی کوئی گنجائش ہے مرسل دیکھیں جب شریعت کے حکام پر آدمی عمل کرتا ہے تو ہمارے وہاں تو خیر و غیر مسلم معاشرہ ہے ہمارے مسلم معاشروں میں بھی بہت بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں اور ترہ ترہ سے لوگ تانو تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے سننا پڑتا ہے لیکن یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جس رب کو راضی کرنے کے لیے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں وہ اگر ہم سے راضی ہو جائے گا تو یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں لوگوں کی طرف سیتان و تشنی اس سے ہمارے عجر میں اضافہ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور لوگوں کی پرواہ نہیں کی سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے یہ دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا نہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور باقی لوگوں کے تان و تشنی سے گبرانا نہیں چاہیے بلکہ عجر کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر کتنا عجر ملے گا اور جس معاشرے میں کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا عجر میں اضافہ ہوتا ہے لا تعالی مخلوق فی معصیت الخالق والدین اگر منع کرتے ہیں تو اس کی بھی پروانی کرنی چاہیے والدین کو بھی پیار سے محبت سے سلکے سے سمجھانا چاہیے اور ان کے سامنے بھی قرآن و سنت کے حکام کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کے حمیت ان کے دل میں آئے کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا اگر کوئی حکم دے تو چاہے وہ ہمارے لئے کتنا ہی قابل احترام کے انہوں والدین اور اساتذہ ہوں تو ان کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ جی مفت صاحب اور محمد مبین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر امام صاحب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا ادمی جماعت میں کیسے شریک ہوگا اور اگر صرف ایک مقتدی ہو تو دوسرا مقتدی کیسے شریک ہوگا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی بعد میں آیا اور اس کا خیال ہوا کہ یہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ شامل ہونے شاہیے تاکہ ہماری دونوں کی نماز جماعت سے ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے وہ پڑھنے والے نمازی کے ساتھ آ کر دائیں طرف کھڑا ہو جائے اس طریقے سے کہ اس کی ایڈی اس کی ایڈی سے پیچھے رہے تو اس طریقے سے یہ دو آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں گے اب اگر اس حالت میں کوئی تیسرا آ جاتا ہے تو اس تیسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ کندے پر تھبکی دے کر اس مقتدی سے کہے کہ وہ پیچھے آ جائے یعنی اشارہ کرے پیچھے آنے کا لیکن جو مقتدی پہلے نمبر پر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس تھبکی کے بعد یہ سمجھ کر کہ مجھے پیچھے آنے کا شریعت کی طرف سے حکم ہے تو میں شریعت کے حکم کی گویا پابندی کرتے ہوئے پیچھے آ رہا ہوں اگر یہ نہیں ہوگا اور سوچے سمجھے بغیر بس پیچھے سے کسی نے اشارہ کیا اور لا پروائی سے ایک دم پیچھے آ گیا تو اس صورت میں اس کی نماز فاصل ہو جائے گی اس کا خیار لکھنا چاہیے کہ یہ سوچے کہ یہ تھبکی مجھے دے رہا ہے یہ جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور مجھے شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ ایسی صورت میں میں پیچھے آ جاؤں تو میں شریعت کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پیچھے آ رہا ہوں تو اس صورت میں وہ پیچھے آ جائے گا یہ دونوں مقتدی امام کی اقتلا میں نماز پڑھیں گے اور اگر کہیں ایسی جگہ ہو کہ پیچھے کھڑا انہ کا موقع نہ ہو جگہ نہ ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے تاکہ یہ مقتدی دونوں پیچھے اس کے کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکتے جی بہت بہت شکریہ مصب کاشف صدیقی صاحب کا سوال ہے کہ پانی کے اندر اگر نجاست غلیظہ گر جائے تو اس پانی کے کیا ہو پانی کے اندر نجاست غلیظہ گر جائے تو پانی پانی پر مدار ہے کہ اس کا حکم کیا ہوگا اگر سمندر میں نجاست غلیظہ گر جائے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جاری پانی میں اگر نجاست غلیظہ گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر مائے کسیر ہے بڑا ہوز ہے اور اس میں کوئی نجاست کا کترہ گر جاتا ہے تھوڑی سی نجاست گر جاتی ہے جس سے اس پانی کے رنگ میں بھو میں اور مزے میں کوئی فرق نہیں آتا تو وہ بھی پاک رہتا ہے لیکن اگر تھوڑا پانی ہے کسی مٹکے میں آپ نے رکھا ہوا ہے کہ انگلاس میں جگ میں رکھا ہوا ہے اس میں نجاست گلیزہ گر جائے تو ظاہر ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا کونے میں گر جائے تو اس میں بھی تفصیل ہے کہ کس قسم کی نراست گری ہے اور اس سے نکالنا ممکن ہے یا نہیں ہے تو کس پانی میں نراست گری ہے جواب کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہوگا جی بہت بہت شکریہ مصحب اور ہمارے آج کی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ناظرین اکرام جیسا کہ جیٹی آر کی طرف سے آناؤنسمنٹ بھی آپ نے سن لی ہے انشاءاللہ العزیز کل ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹرانسمیشن ہونے والی ہے اسی وقت میں نو بج کر پانچ منٹ پر انشاءاللہ وہ اس کا آغاز ہو جائے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے لیے خود بھی جڑیں ہمارے ساتھ اور روزانہ کی طرح اور اپنے عزیز و اکارب تک ہماری اس آواز کو پہنچائیں اور مستند انداز میں اس مسئلے کا حل جانے کی یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا اس کی بنیاد کیا ہے مختلف طبقات کی طرف سے ان کی حقیقت کیا ہے اور جو بھی سوشل میڈیا پر اس پر ایک پورا طوفان مچاوا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا پیش منظر کیا ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں پر تفصیلی ماہرین کی رائے انشاءاللہ چاہے وہ قانونی ماہرین ہوں چاہے وہ سیاسی ماہرین ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ اور سینٹ کے جو اس بل کی ترامی میں شامل قانون ساز اداروں کے سرکرد افراد ہیں وہ لوگ ہوں اور حاضر سروس ججز ہوں وہ کلاہ ہوں جتنے بھی اس پوری بیورکریسی کے لوگ ہوں سب سے انشاءاللہ رزیز جامد رشید کی ٹیم اور میڈیا کے جو سینئر لوگ ہیں اور سینئر نمائندگان ہیں ان کے پرسنز ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں ان سے انشاءاللہ ہم ہماری ٹیم رابطے میں ہے اور کل ایک بہت ہی اہم نشست انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہاں سے نشر کی جائے گی تو آپ کا انتظار رہے گا ہمیں اور کل شب نو بچ کر پانچ منٹ پر دوبار آپ سے ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ